باہر رحمان الرحیم شروع کرتے ہیں ساتھ نام اللہ کے تو آج ہم بات کریں گے مذکر اور مونس پہ مونس خاتون کو کہتے ہیں اور مذکر جو ہے وہ آدمی کو کہتے ہیں تو ہم کیونکہ معاشرے میں رہتے ہیں جس میں آدمی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور عورتوں بھی ان کے نام دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن جیت میں فرمایا لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے تو ہمیں اللہ میاں نے حضرت آدم اور حضرت ہوا سے پیدا کیا تو جو بڑائی کا میار ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے تو ہم خالی برادری اور کسی ذات پات سے بندہ بڑا نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں مذکر کے مونس کیا ہیں جیسے دادہ آپ کے جو والد صاحب کے والد ہیں ان کو آپ دادہ بو کہتے ہیں تو آپ سوچیں جو آپ کے والد صاحب کی والدہ ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں شاباش ان کو کہتے ہیں دادی جان تو دادہ مذکر ہوئے اور ان کی مونس ہوئیں دادی اسی طرح جو آپ کی والدہ کے والد ہیں ان کو کیا کہتے ہیں نانا اور یہ مذکر ہیں اور ان کی خاتون مونس جو ہیں ان کا نام کیا ہوگا شاباش نانا اور نانی شاباش نانی نانی جو ہے نانا کی مونس نانی ہے اسی طرح آپ کے ابو ہیں والد صاحب ہیں آپ ان کو ابو بھی کہتے ہیں اور ان کی جو مونس ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جی بالکل آپ نے صحیح کہا آپ امی کہتے ہیں تو امی جو ہیں وہ ابو کی مونس ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی دو بھائی بھی ہوتے ہیں دونوں یہ مذکر ہیں لیکن بھائی کے ساتھ مونس خاتون جو ہیں ان کو رشتے کا نام کیا ہے شاباش بھائی بھین بلکل صحیح کہا آپ نے بھائی بھین اسی طرح والد ہیں باپ کو والد بھی کہتے ہیں اور والد کے ساتھ جو مونس ہیں والد لفظ کا مونس کیا ہوگا شاباش سوچ کے بتائیں والد کا مونس ہوگا شاباش والدہ تو امی ابو بھی کہتے ہیں اور والد والدہ بھی کہتے ہیں اسی طرح آپ کی امی کی کوئی بھین ہوں گی چھوٹی یا بڑی ان کے جو میاں ہیں وہ خالو کہلاتے ہیں اور خالو کی جو مونس ہیں وہ کون ہوئی امی کی بھین اور امی کی بھین کو کیا کہتے ہیں شاباش امی کی بھین کو کہتے ہیں خالا خالا تو خالا مونس ہوئی اور خالو مزکر اسی طرح آپ کے والد ساتھ کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے چھوٹے بھائی وہ چچا کہلاتے ہیں تو چچا کی جو مونس ہیں وہ کیا کہلائیں گی شاباش وہ کہلائیں گی چچی تو چچی جو ہیں وہ چچا کی مونس ہیں اسی طرح جو آپ کے والد ساتھ کی بھین ہیں ان کے میاں آپ کے پھپا لگے اور پھپا جو ہیں ان کی جو مونس ہیں وہ کیا ہوں گی شاباش آپ کے والد ساتھ کی بھین آپ کی پھپی کہلاتی ہیں تو پھپا کی جو مونس ہیں وہ ہم پھپی کہیں گے اور اسی طرح جو آپ کے بڑے والد ساتھ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ آپ کے تایا کہلاتے ہیں تو تایا کی مونس کیا کہلائیں گی شاباش تایا کی مونس کہلائیں گی تائی بکل ٹھیک ہے آپ نے تایا کی مونس جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں تائی اسی طرح بیٹا آپ اپنے والد ساتھ کے بیٹے ہیں تو جو آپ کی بہن ہے وہ کیا ہوں گی بیٹے کی مونس کیا ہوں گی شاباش بیٹی بیٹا اور بیٹی 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 کا جو بزکر ہے وہ ہے بیٹا اسی طرح مامو آپ کی جو والدہ کے بھائی ہیں وہ آپ کے مامو کہلاتے ہیں اور جو مامو کی مونس ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں شاباش مامو تو بڑے پیارے ہوتے ہیں ممانی تو مامو کی جو مونس ہیں وہ ممانی کہلاتی ہیں اسی طرح جانوروں میں بھی نار اور مادہ ہوتے ہیں جیسے شیر اور شیرنی تو ہم کچھ یہ آپ کی کتاب میں مونس دی ہوئے ہیں مادہ تو جیسے مورنی ہے تو اب مورنی کا مذکر جو ہے وہ کیا ہوگا جانوروں میں بھی نار اور مادہ ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں تو مورنی کا مذکر ہوگا مور شاباش اسی طرح شیرنی ہے تو شیرنی جو ہے یہ مونس ہے تو شیرنی کا مذکر کیا ہوگا سوچ کے بتائیں پچڑیا گھر کا بھی گئے ہیں وہاں پہ کیا دیکھا تھا شیر شاباش تو جو شیرنی کا مذکر جو ہے شیر اور بلی بلی تو ہر گھر میں ہوتی ہے میاؤں میاؤں کرتی ہے بلی جو ہے وہ ہے مونس اور بلی کا مذکر کیا ہے نارک کو کیا کہیں گے شاباش بلہ تو یہ ہے بلے میاں بلہ بلی اور بلہ اسی طرح یہ ہے مرگی مرگی تو انڈے دیتی ہے بچے نکالتی ہے کڑ کڑ کرتی ہے اور مرگی کا جو مذکر ہے وہ کیا ہے مرگا صبح صبح صویرے اٹھ کے ازانے دیتا ہے سب کو جگاتا ہے فجر کے وقت صبح کی نماز کے وقت مرگا کڑو کڑو کرتا ہے چڑیا چڑیا جو ہے آپ نے دیکھی ہوگی چھوٹی سی چون چون کرتی ہے چڑیا کا مذکر کیا ہے شاہ باش چڑیا کا مذکر ہے چڑا چڑا چڑیا اور چڑا تو اسی طرح یہ آگے کچھ جملے ہیں جس میں آپ نے مذکر اور مونس لکھنے ہیں نانا اور اس نانا اور ساتھ کون بیٹھا ہے نانا اور نانی نے نانی چائے پی رہے ہیں نانا اور نانی چائے پی رہے ہیں مرگی ڈبے میں تھی لیکن ڈیس دانا چگرہ تھا مرگی کا مذکر کیا ہے مرگا مرگی ڈبے میں تھی لیکن مرگا دانا چگرہ تھا احمد نے چڑیا گھر میں شیر اور شیر کی مونس کیا ہے شیر اور شیرنی کو دیکھا آج ہم نے مونس اور مذکر سیکھے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں باقی ویڈیوز بھی دیکھیں